مرد خواتی نظرات پاکستان کی انتظامیاں اور پاکستان کی تمام انتظامی مشینری ہمیشہ عوام یا اس کے اردگرد ہونے والی ترقی سے کم از کم پچاس یا ساٹھ سال پرانی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ کل کے پی ٹی آئی کے جلسے نے انہیں ہلا کے رکھ دیا میں ایک اپنا چھوٹا سا قصہ بیان کروں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی انتظامیاں کہاں اور کس جگہ پر کھڑی ہے آج بھی اور پہلے بھی کہاں تھی اور اس کے پاس آئندہ آنے والے مسائل کو حل کرنے اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کی جو قوت اور طاقت اروامی رائے ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کتنا اس وقت تجربہ تو دور کی بات ہے اس وقت کتنا ان کے پاس ٹیکنیکل ٹیکنیکل نوہ ہو موجود ہے میں ایم ڈی واسا تھا یہ نائنٹین نائنٹی سیون کی بات ہے تو زمانے میں ہم گوٹا میں پانی کی بہت شارٹیج تھی تو ہم پانی کی شارٹیج کو حل کرنے کے لیے گیمریز سروے کرانا چاہتے تھے ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے ایک بہت بڑے ماہرے ڈیویڈ باکس جو کہ اریزونا میں پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد بہت سیادہ ان کے تجربہ تھا وہ وہاں آئے ہوئے تھے اور ان نے کہا کہ گیمریز سروے کا جو ہم نے پرمیشن لینا ہے اس کے لیے آپ کے اکمیوصل کمیٹی سے لے لیں کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا علاقہ ہے اور دوسرا کنٹرونمنٹ کے ایلیاز کا کیونکہ ظاہر بات ہے جہاز وہاں سے لے لائے گا تو سیرے زمین پانی کو تلاش کرے گا اور گیمریز سروے بنائے طرف پر تلاش پی پانی ہی کیا کرتا ہے تو میں اس وقت کہ کور کمانڈر صاحب کے پاس نے لے گیا تو آپ کو پتا ہوگا آج بھی آپ اگر آپ اس طرح کی جوگوں پر جائیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے تصویر لینا منہ ہے آپ کسی پول پر چلے جائیں آپ ہیڈ مرالا میں پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا پانی ہے سب کچھ ہے انسٹلیشن نام آرام سے چیزیں ہیں اس کے اس پر لکھا ہوتا ہے وہ تصویر لینا منہ ہے باہر بات ہے چار پانچ اینٹوں کی بنائیوی جو ایک بلڈنگ ہے اس کو بھی ہم ڈیفنس انسٹلیشن بنا کے سنسٹیف کر دیتے ہیں تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے پہلے تو ان سے انگزی میں گفتگو ہو رہی تھی اس کے بعد اچانک وہ میں ساتھ گفتگو میں آگیا اور ان نے کہا کہ تم کچھ احساس تک نہیں ہے کہ تم اتنے بڑی زبردست قسم کی ڈیفنس کی صورتحال کے اندر کو تم خطرے میں ڈھال رہے ہو پاکستان اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا لے کے چلے جائیں گے اور ایک دن جماعہ مسئلہ ہو جائے گا مجھے میرے ساتھ ڈیوٹ باکس تھے وہ انہوں نے چانک سمجھ لیا کہ یہ کیا صورتحال ہے تو انہوں نے بڑی خموشی سے مجھے کہا کہ چلے پھر چلتے ہیں تو ہم لوگ اجاز لے کے آگئے ان سے وقت بڑا فاتحان آنداز سے اور کمانڈر صاحب مسکرائے اور میں اپنے باسا کے دفتر کوئٹہ میں آگیا جیسے ہم وہاں پہنچے ڈیوٹ باکس نے کہا کہ میسٹر اوریا will you allow me to leave پاکستان for two or three days because I'm an assignment with you میں نے کہا بالکل آپ تشریف لے جائیں انہوں نے دو دن کے بعد واپس تشریف لے کے آئے اور انہوں نے آتے ہی میرے یہ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات ہے آپ پھولتے ہیں کہ کتنے کم از کم پچیس سال سے بھی زیادہ کا عرصہ پیچھے کی بھی چکا ہے انہوں نے اپنا لیپٹاپ کھولا اور وہ پورے کا پورا انہوں نے سیٹلائٹ میپ جو تھا وہ اس کو دکھایا اور اس میں اور کمانڈر صاحب کے باہر جو گھاڑی کھڑی بھی تھی اس کا نمبر بھی زوم آٹ کر کے دیکھا جا سکتا تھا اور مجھے انہیں کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کہاں سے خرید ہے I bought it from an open market shop in New Delhi میں نیو دیلی کی ایک عام سوفٹ ویر کی دکان سے میں اس کو خرید کے لئے کیا ہوں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک پوری کی پوری پلاننگ جو ہو رہی ہے جس کو کہ پاکستان کی ایڈمیسٹریشن ہمارے میرے جیسے رہنے والے ڈی سی اوز جو اب تو ڈیپٹی میں بھی ڈیپٹی کمیشنر ہوں ڈیپٹی کمیشنر ریسیسٹن کمیشنر جو وہ لیٹ کر رہے ہیں وہ اسی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں ہم کس طرح لوگوں کو جلسے میں آنے سے روکیں گے اور پھر جلسے میں پانی چھوڑ دیں گے خلام اس وقت ہر جو تھا اس وقت بھٹوں کے خلاف اس نے جلوس پر جلسہ کیا تھا شاد واقعہ کا مشہور واقعہ ہے تو اس کے جلسے میں انہوں نے سام چھوڑ دیئے تاکہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں ایک اور طریقے کار ہوتا تھا کہ اوپر سے بجلی کی تار گرا دی جاتی تھی تاکہ لوگ پر بیسٹرپ ہو کے چلے جائیں اسی طرح گراؤن میں پانی چھوڑنا تو بڑی ایک عام سی روایت رہی ہے یا پھر رستے روکنا لوگوں کو راستے میں پکڑنا دھمکیاں دینا سب کچھ کرنا اب تو اندھاسہ نہیں ہوا کہ کل جو ورچول جلسہ ہوا ہے اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تو کوئی تبدیلی لے کی نہیں آیا لیکن پاکستان کی پوری کی پوری administrative ability کو ہلا کر رکھتے ہیں یعنی یہ جلسہ ہے کہ جس کے لئے آپ نہ پانی چھوڑ سکتے ہیں نہ ساپ چھوڑ سکتے ہیں نہ بجلی کی تار گرا سکتے ہیں نہ رستے میں روک کر لوگوں کے لائسنس ٹیک کر سکتے ہیں یا مختلف قسم کے راستوں کی ڈیورشنز بنا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ گاریوں والوں کو بلائیں گے خبردار اگر تم نے پی ٹی آئی کسی بندے کو گاری کرائے پہ دی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک آدمی موبائل کھولتا ہے اور اس جلسے کے اندر شریک ہو جاتا ہے اور پھر یہ جلسہ جو ہے ختم ہونے کے بعد بند نہیں ہوتا یہ جلسہ لوگوں کے پاس موجود رہتا ہے یہ جب چاہیں گے اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جس وقت آئیں جتی دفعہ چاہیں ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود سوچیں کہ کنٹروورشی بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک فگر موجود ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کہے کہ ڈیڑھ لاکھ بندہ جلسے میں آیا تھا اور وہ دوسرے کہیں نہیں جی پانچ لاکھ کا جمع گفیر تھا اور جناب میں دونوں سروں تک ہر لیڈر کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے کچھ یہ نہ کہتا ہو یہ وام کا جمع گفیر جمع ہے دور تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں ہر سائٹ کے اوپر فگرز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے بندے اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اتنے بندے اتنی دیر تک انہوں نے دیکھا اتنے بندوں نے اس سے اختہٹ کے بعد اس کو چھوڑ دیا یہ پوری کی پوری الگوریزم جو ہے یہ پوری کی دنیا کی سائنس بن چکی ہے اور اس سائنس کی بنیاد پر پاکستان نہیں دنیا بر کے یوٹیوب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ پیسہ کماتے ہیں جس کے جتنے ویوز ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر اس کو پیسہ ملتا ہے ٹک ٹاک والے پیسہ کماتے ہیں جس کے جتنے ویوز ہوتے ہیں اور وہ عام سا آدمی جو ہے وہ کروڑ پتی بن چکا ہوا ہے اسی کی بنیاد پر لیکن معاملہ وہی آ جائے کہ وہ جو پورے کا پورا اس وقت خل رات سے ایک ہنگامہ ہے اس کے مطابق اندازن صبح تک تو کنھ ڈیرڈ ایک کروڑ لوگوں نے تمام اجتماعی سائٹس پہ اس کو دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد اب اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے چیک نہیں کر سکتے چکھو کون ہے ایسا جلسے میں کس کا موبائل تھا کتنا مطابق سب سے بڑی خوفناک بات جس کے اندر ہوئی ہے کہ آپ اگر پاکستان کیونکہ آپ کو اندازہ تو ہو گیا کہ آپ نے رات کو انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا آپ نے یوٹیوب مسئلہ خراب کر دیا آپ کتنے دن کر سکیں گے آپ کی ائرلائنز اسی انٹرنیٹ کے اوپر چلتی ہیں آپ کا سارے ساہ سسٹم اس بھی چلتا ہے آپ کی بینکنگ اسی پر چلتی ہے رات کو یہ جو ہزاروں بچے جو ہیں یہ بیٹھ کے آن لائن پرچیس کا کام کرتے ہیں وہ اسی سارے سارے معاملات کے اوپر بلٹ اپ کرتا ہے اور جس سے آپ کے سارے یہ جو ایمازون پہ لوگ کام کر رہتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہیں ہزپتالوں کے اندر آپ کا سارے کا سارا نظام تو نہیں لیکن اکثریت آپ انٹرنیٹ کی بنیادت پر بیس کر گیا ہے آپ کی آپ کی مشین بھی جو ہیں آپ کی اس کے ساتھ ہارٹ بیٹ چیک کرنے ویٹھ سے لے کے اور بہت ساری وہی کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ انٹرنیٹ وہ ڈاؤن ہو جائے تو آپ کی ساری کی ساری فلائٹ اپریشن سے لے کے دنیا میں سب کے سب ختم ہو کے رہے جائیں بینکنگ ٹرزیکشن ختم ہو کتنے دن کر لیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ ڈاؤن ہو اور انڈیا حملہ کر دے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی ائر فورس کے عام سے آدمی سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کی فلائٹ اپریشن سے لے ہیں اس کے سارے کتنی دیر تک آپ مینویل اس کو چلا ہوگے کیا آپ ایف سکسین مینویل چلانے شروع ہو جاؤ گے کیا آپ دوبارہ تلواریں لے کے سامنے آ جاؤ گے میں اس طرح زیادہ بوکلا ہٹ اور یہ ہی ہے وہ بوکلا ہٹ کہ جس سے آگے آئندہ ہمارا مستقبل پیہ ہونا ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو آروز اور ڈسٹرک آروز کے بارے میں جو آرڈر پاس کیا ہے شاید ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا کچھ پتہ ہی نہیں وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہورس میں شاہ بازی ساری زندگی ایک بہت بڑے گھر کے اندر اپنے والد کے زیر ساہہ وہاں رہے وہی سے باہر پڑھنے کے لیے چلے جائے آکے ایک شاندار قسم کی مرنجہ مرنج قسم کی بخالت کی کراچی شاہر کے اندر وہاں سے اٹھے آکے اپنا سیدھے سیدھے چیف چستس لگے اور اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں ہے یہاں تک بھی نہیں سیشن جج لگے ہوتے تو پتہ ہوتا کہ سیشن جج کی صورتیار سیول جج لگے ہوتے تو پتہ ہوتا کہ میں جب ریٹرنگ افسر لگایا گیا تھا تو کیسے صورتیار ہوتا تھا کس پر میں میرے بینڈیوٹ ہوتا تھا کس پر میں نہیں ہوتا تھا یہاں تک ایون ایک نورمل ہائی کورٹ کا جج بھی لگے ہوتے نا تو اس کے بعد بھی آپ کو اس میں ایڈمیسٹیٹیو سطح پہ آکے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی بلکل یہ اطراز ہم امران خان کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ امران خان صاحب کو بلکل اندازہ نہیں ہے کہ ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بلکہ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ایک سیکشن افسر بھی ان کو گھما سکتا ہے اور واقعی ان کو گھمایا بھی لیکن اب اس کی تین سال انٹرنشپ ہو چکی ہے اب امران خان جو ہے اس سارے گیجٹری کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے یہ ہے وہ صورتحال جو پاکستان کے اندر بھرپا ہو چکی ہے ایڈمیسٹیشن کی پوری کی پوری اس طرح پر بلڈ کرتی ہے کہ وہ فیزیکل یا مینویلی کتنی چنیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے بڑا کنٹرول یہی ہوگا جو کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے دن لوگ نہ نکلے لیکن اگر یہ سب کچھ چلتا رہا بارہ کروڑ ووٹوں کے مقالے میں آپ پس سولہ کروڑ موبائل موجود ہوئے تو الیکشن کے دن اگر آپ نکلے تو میں نے بار بار بڑی تفصیل سے آپ کی پوری کی پوری ایڈمیسٹیٹیو ابیلیٹی کو نکال کے دکھایا ہے کہ آپ جو ہیں پھر اس دن کچھ کٹرول نہیں کر سکیں گے آپ کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ ساتھ ساتھ ستر ہزار پولنگ سٹیشنوں کے پر آپ کھڑے کر سکیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گاؤں میں نمبردار کے پاس جا کے کھا کرتے تھے بھئی دو آدمی دو ہم پولیس کی بردین دیکھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو قومی رضاکار جو تکیمہ نے ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب ہیں ان کو لائے جاتا تھا پولیس کی نفری جو ہے وہ تو اوبرال پی اگر آپ اس کو لگا دیں تو پیچھے کریں گے کیا آپ آپ مجھے بتائیے کہ اس دوران تھانا تو نہیں خالی کر سکتے آپ آپ مجھے بتائیے آپ جیل سے بندے نکال کر یا تو قیدی نکال کر آپ لگائیں گے تو ایک لاکھ دس ہزار کی نفری اور پھر رینجرز کو آپ کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی اگر آپ لگائیں گے تو ایک دو لگائیں گے نا پورے کے پورے آپ رینجرز کی آپ کی ٹوٹل تعداد ہے کتنے آپ کو سوچیں سوا دو لاکھ کے پورٹل اور ڈیپلائیبل جہاں وہ تکمن ایک لاکھ سے بھی کم اور اس سے زیادہ آپ کو بہر کہ وہ آپ کی بارہ سو کلومیٹر کی انڈین بورڈر یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد آپ فوج کو کہاں سے لے کے آئیں گے لیکن کا تو آپ کو اگر یہ لوگ نکل کے وہاں پہنچ گئے وہ دن بہت خوفناک ہوگا جس کسی نے بھی کھلوار کرنے کی کوشش کی اتنا کل کے جلسے سے لے کے آگے تک میں صرف وارن کر رہا ہوں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ اگر اس وقت پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی مجھے مفات پاکستان کا عدیس ہے میں نے بتیس سال اس انتظامیاں کو دیئے ہیں میں نے اٹھا سٹھ سال اس پاکستان میں گزارے ہیں مجھے اس پاکستان سے محبت ہے مجھے اس پاکستان کی سرزمین سے پیار ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس کی جو اس وقت غلط راستے پر چل رہا ہے جس سے پاکستان ڈوب سکتا ہے جس میں پاکستان کے اندر ایک ایسی افراد تفری پیدا ہوگی تو جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اس وقت تمام تر جتنے بھی جائزے پاکستان کے بارے میں دیئے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ایسے ملک نام انٹیکٹ رکھیں گے لیکن اس کو صلت اور رسوائی کے ساتھ رکھیں گے اس کو خور اصار رکھیں گے اس کے اندر تعداشت کردی کی صورتحال ہوگی اس کے اندر نون ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹس ہوں گی اس کے اندر ہمارے ٹوڈی بیٹھے ہوں گے اس لیے کہ اگر وہ ہوں گے تو اس کے بعد جائی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے علاوہ کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا یہ اصل صورتحال ہے اور اس صورتحال کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر آپ اس فلو کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں آپ عمران خان کو بند کر سکتے ہیں آپ عمران خان کے چند لوگوں کو بند کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کی اس وقت جو کرپ ہے جو صورتحال ہے جس طرح لوگوں کی محبت ہے آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوا دنیا میں کونسی فوج ہے دنیا میں کونسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو عوام سے لڑنے کے لئے چل پڑے ہیں اگر آپ اتنے ہی طاقتور ہیں تو آپ خود ایک جلسہ ورچل کا جلسہ کر کے دکھا دیں اس طرح کا آج بتا دیں کہ جب فلا فلا بندے نے خطاب کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ میں سے آج بتا دیں فلا فلا پارٹی نے خطاب کرنا آپ مقابلے پہ آئیں مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں آسکتے آپ تو ایک جلسہ جو ہے آپ نے پوری قوت اور طاقت سے لہور میں پاکستان میں کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں لہور میں جلسہ مریم نواز کر رہی ہو بندے یوب اور لورلائی سے آئے ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا سندھ سے بے نظیر کے پروانے آئے تھے بندے کا جلسہ کام سے بڑا تھا لیکن لہور کے اپنے لوگ بیدارے یہ ہے وہ حقیقت یاد رکھیں پلوں کے اوپر لے بورڈ لگانے سے مکانوں کے اوپر بورڈ لگانے سے دیواروں کے اوپر لکھنے کے یہاں تصویر کھینچنا منع ہے یہ بہت اہم ترین جگہ ہے تصویر کھینچنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے تصویریں لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے لوگ بہت کچھ چاندتے ہیں لوگوں کی عصد کرنا سیکھیں یہی لوگ ہیں کہ جن کی ویسے آپ کی عصد ہے وہ عام آدمی جب کہتا ہے نا کہ یہ میرے وطن کا محافظ ہے تو تب ہی اس محافظ کی عصد بنتی ہے لیکن اگر عام آدمی کے دماغ سے یہ چیز نکل جائے کہ یہ محافظ تو مجھ سے لڑنے آ گیا ہے تو پھر عصد نہیں جاتی ہے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی